اسلام علیکم جیورو سٹوڈن لازٹ ٹائم ایکسرسائز 11.3 ہم نے کمپلیٹ کی آج 11.4 ایک ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہے اور اس ایکسرسائز کا ہم پہلے لیکچر ہے مثال ایک دو لیکچر میں یہ اور لگیں گے ختم ہو جائے گا یہ ایک ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہے لازمی پیپر میں صرف کوشن بنتا ہے اس ایکسرسائز میں ہم سرکل کو کنسیڈر کریں گے لیکن خالی سرکل کو کنسیڈر نہیں کریں گے ایسے سرکل کو کنسیڈر کریں گے جو ٹرائنگل کے ساتھ مل جل کر کام کرتا ہے مطلب سرکل پڑھیں گے ایسوسییٹید بھی ٹرائنگل جس کا ٹرائنگل کے ساتھ گھر جوڑ ہوگا اس میں فرس ٹائپ کا سرکل ہے اسے کہتے ہیں سرکم سکرائب سرکل شورڈ فارم میں سرکم سرکل کا نام دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ایک ٹرائنگل ہمارے پاس ہے اس کا یہ پہلا ورٹیکس سیکنڈ ورٹیکس سیکنڈ ورٹیکس اچھا یاد رکھیے گا جب بھی ہم سرکل دراؤ کریں گے ہر سرکل کے ساتھ دو باتیں اٹیج ہیں نمبر ون ہر سرکل کا کوئی نہ کوئی سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے اور نمبر ٹو ہر سرکل کا کوئی نہ کوئی ریڈیس ضرور ہوگا جب بھی ہم سرکل دراؤ کریں گے اس ایکسرسائز میں یا کہیں بھی ہر سرکل کا کوئی نہ کوئی سینٹر پوائنٹ ہوگا اور ہر سرکل کا کوئی نہ کوئی ریڈیس ہو جائے گا اب ہم جو ہے کچھ پارٹیکولر قسم کے سرکل ساپ کو پڑھاتے ہیں اس میں پہلا سرکل ہے نام میں اس کا سرکم اسکرائب سرکل یا شورڈ فارم میں سرکم سرکل سرکم اسکرائب کے معنی ہوتے ہیں گھیرے میں لینا ایک ٹرائنگل کو گھیرے میں لینا یہ ٹرائنگل ہمارے پاس ہیں ایک سرکل دراؤ کریں آپ ایک ایسا سرکل دراؤ کریں جو اس ٹرائنگل کو گھیرے میں لے رہا ہے یہ سرکل ہم نے دراؤ کیا جو اس ٹرائنگل کو گھیرے میں لے رہا ہے اس سرکل کو ہم کیا نام دیں گے بتائیے سرکم سکرائب سرکل یا سرکم سرکل کا نام دیں گے اپنے کلاس ٹائم میں پیٹکل جمعیٹی میں پڑھا بھی ہوگا اس سرکل کا دیفنیلی کوئی نہ کوئی سینٹر پوائنٹ ہوگا اس سینٹر پوائنٹ کو او سے شو کرتے ہیں تو پہلے ہم سرکم سرکل کیا ڈیفائن کریں آج سرکل ایسا سرکل ڈیڈ پاس سے شروع جو پاس ہو رہا ہے کہاں سے all vertices of triangle triangle کے تمام vertices سے پاس ہو رہا ہے اس کو ہم نام دیں گے کس کا سرکم سرکل کا نام دیں گے سرکم سرکل سیک اب اس میں جو پوائنٹ او ہے اس او کو سینٹر آف سرکل کہیں گے یہ کوئی عام سینٹر نہیں ہے سرکم سرکل کا سینٹر ہے تو اس کو نام دیا جائے گا سرکم سینٹر کا نام دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس پوائنٹ کو اگر میں کس سے ملا دوں بی سے ملا دوں تو یہ ریڈیس کہلائے گا اسے capital R سے شروع کر سکتے ہیں آپ اسے A سے ملا دیں یہ ٹرینگل آپ کے پاس ہے آپ نے سرکل دراؤ کیا یہ سینٹر پوائنٹ اس کو A سے ملا دیں تب بھی یہ capital R کہلائے گا اسے B سے ملا دیں اس سرکم سینٹر کہلائے گا capital R یہ کہلائے گا سرکم ریڈیس کہلائے گا یہ کہلائے گا سرکم ریڈیس کہلائے گا ورٹیکس A کے سامنے سائیڈ ہے اسے سمال A کہلے ورٹیکس B کے سامنے سائیڈ سمال B ورٹیکس C کے سامنے سائیڈ سمال C یہ اس کا فارمولا ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے بعد میں ان کی ڈیریویشن کرائی جائیں گی فارمولا ہے ABC upon 4 ڈیلٹا یہ اس کا فارمولا ہے ABC upon 4 ڈیلٹا صحیح اس میں ڈیلٹا کیا ہے ہم پیچھے پڑھا چکے area of triangle ہے تمام سائیڈ پتائے ہیں تو یہاں area of triangle کے لئے ہم یہ والا فارمولا استعمال کریں گے S S minus A S minus B S minus C ٹھیک ہے تو capital R آپ سے کہا جائے گا معلوم کریں اب دوسری ٹائپ ہم بڑھتے ہیں اس ٹائپ کا نام ہے inscribe circle یا inscribe inscribe کا معنی ہوتا ہے محصور محصور کا لینا جیسے ایک پرانے زمانے میں کسی بادشاہ کی فوج نے دوسرے جو ہے وہ علاقے میں حملہ کیا اور دوسرے علاقے میں جو بادشاہ تھا وہ اپنے قلعے کے اندر رہ گیا باقی ساری جگہ جو ہے مخالی بادشاہ نے فتح کر لی اب قلعے کو فتح کرنا باقی ہے تو قلعے کے اندر جو بادشاہ موجود ہے جو لوگ موجود ہیں وہ کیا ہو گئے محصور ہو گئے inscribe ہو گئے short form میں اس کو ہم نام دیتے ہیں کس کا in circle کا نام دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ایک triangle آپ کے پاس ہے abc اب اس میں ہم کیا draw کریں ایک circle draw کریں وہ circle کیسا ہونا چاہیے اندر ہونا چاہیے چھوٹا circle نہیں بنائیں گے ایک ایسا circle بنائیں گے جو تینوں sides کو touch کر رہا ہو triangle کی تینوں sides کو کیا کر رہا ہو touch کر رہا ہو اس circle کو کیا کہیں گے ہم inscribe circle کا نام دیں گے تو define کیا کریں گے circle lies inside of triangle and touches all its side called in circle یا inscribe circle اس کا center point ہوگا اس center point کو i سے show کرتے ہیں i in center کہلائے گا اب اس کا radius interested ہے اگر آپ point b سے اس کو ملا دیں تو radius باہر آ جائے گا circle سے باہر آ جائے گا radius کی مجال نہیں کہ وہ circle سے باہر آ جائے اس کا radius کو represent کرے گا small r سے show کریں گے r کیا کہلائے گا اس کا in radius کہلائے گا a plus b plus c divided by 2 تو بیٹا دو radius ہم نے بنا دیئے circum circle کا radius a b c upon 4 delta اور in circle کا radius delta upon s آگے بڑھتے ہیں ہم یہ exercise 11.4 ہمارے پاس ہے یہ exercise بٹا آپ کو مل جائے گی page number page number 3 3 and 3 page number 3 hundred and 33 اب یہاں آپ سے کہا جا رہے ایک triangle آپ کے پاس find values of capital small r abc abc ki value given dead a ki value given hai b ki value given hai c ki value given hai 5 centimeter 10 centimeter 12 centimeter یہ آپ given hai to find معلوم kia 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 اس پوری ایکسرسائز میں آپ کو ڈیلٹا معلوم کرنا ہوگا پریویس ایکسرسائز کا اور ہر جگہ یہی ایک فارمولا اپلائی کریں گے کیا فارمولا ہے ایس ایس مائنس ای ایس مائنس بی ایس مائنس سی یہ فارمولا ہے اس فارمولے کے لیے آپ کو ایس کی ویلو ایس پلس بی پلس سی ڈیوائیڈ بائی ٹو ہے ایس ای پلس بی پلس سی کا مددہ 5 پلس 10 پلس 12 ڈیوائیڈ بائی ٹو ایس کی ویلو آپ کو مل جائے گی 5 پلس 10 پلس 12 اس میں ویلوز آپ نے جو ہے ریپلیس کر دینی ہے ایس کی جگہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ جو ایس آیا ہے یہ ایس آپ کا جو ہے وہ ان تینوں سے بڑا ہونا چاہیے تو 13.5 13.5 مائنس کا 5 پھر یہ 13.5 مائنس کا 10 پھر آ جائے گا یہ 13.5 مائنس کا 12 ٹھیک ہے تو یہ ڈیلٹا آپ کو مل جائے گا اور اس کی ویلو ہم نے لکھ دینی ہے انڈر روٹ آف یہ 13.5 مائنس کا 5 13.5 اس میں سے 5 سب ٹریک کر دیں گے تو 8.5 آ جائے گا اس میں سے 5 سب ٹریک کر دیں گے 13.5 3.5 پڑھا جائے گا اور اس میں سے 12 سب ٹریک کر دیں گے تو 1.5 آ جائے گا ٹھیک ہے 13.5 مائنس 12 1.5 اب چون سب کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے انڈر روٹ میں اس کا ریزلٹ مل جائے گا آپ کو یہ انڈر روٹ میں اس کا ریزلٹ آ جائے گا یہ رہے گا 13.5 ملٹیپلائیڈ بائی 8.5 ملٹیپلائیڈ بائی 3.5 ملٹیپلائیڈ بائی 1.5 اور اس کا ریزلٹ آ جائے گا 602.43 اس کو آپ نے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے یہ ریزلٹ آ جائے اب اس کا انڈر روٹ لینا ہے تو آپ لکھیں گے سکوائر روٹ اور انسر پریس کر دیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا 24.54 تو یہ آپ کے پاس زیلٹ آ گیا سی اب آپ نے کیا کرنا یہ تمام سائٹ قسمیں دیوے سی ایم میں دیوی ہے تو بچوں یہاں پر یہ سی ایم کا خول اس کا ہے کوشن ایڈیا معلوم نہیں کرنا کیپیٹل آر اور سمال آر معلوم کرنا ہے تو ہیڈنگ ہوگی ہمارے پاس کیپیٹل آر معلوم کیا جائے کیپیٹل آر کیا ہے سرکم ریڈیس یہ سرکم ریڈیس کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ٹائنگل ہے اس کے باہر جو سرکل بنتا ہے اس کو سرکم سرکل کا نام دیتے ہیں اس کو جو سینٹر پوائنٹ ہے اس سینٹر پوائنٹ کو اے بی سی کسی سے ملا دیں تو اس ریڈیس کو کیپیٹل ریڈیس کا نام دیتے ہیں اس ریڈیس کا فارمولا اے بی سی اپان فور ڈیلٹا ہوتا ہے اب بیٹا یہ اے بی سی فائف ٹین ٹویلف ہے نا فائف ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ملٹیپلائیڈ بائی ٹویلف اور ڈیوائیڈ کر دیں گے ملٹیپلائیڈ بائی ٹویلڈ یہ ملے گا سکس ہنڈیڈ کے برابر کیپٹل آر کی ویلو آگئی سکس ہنڈیڈ ڈیوائیڈ بائی دیچے ملٹیپلائی کر دیں گے فور ملٹیپلائیڈ بائی ٹویٹی فوائنٹ فائی فور بچ جگہ آجے گا آپ کے پاس ریزلٹ نائنٹی ایٹ پوائنٹ ون سکس تو کیپٹل آر کی ویلو آگئی آپ کے پاس سکس ہنڈیڈ ڈیوائیڈ بائی 98.16 یہ ریزرڈ میں آپ کو 6.11 اب ریڈیس ہے اگر آپ چھوٹی کلاسس میں سرکل دعا کرتے تھے تو کمپاس سے کمپاس کھولتے تھے 5 سنٹی میٹر 4 سنٹی میٹر اس کا سرکل دعا کرتے تھے تو ریڈیس بھی وہ کمپاس والی چیز ہے اس کی لیند سنٹی میٹر میں ہوگی ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے small r یہ in radius ہے کہاں بنتا ہے رفلی طور پر بنا لیں inside of triangle اس کا یہ سنٹر perpendicular drop کریں small r آ جائے گا small r کا فارمولا delta upon s ہے delta کی value ہم جانتے ہیں 24.54 ہوتی ہے اور جو s s کیا ہے یہ 13.5 ہے تو small r کی value ہے calculator زندہ بات calculator میں کر لیں 24.54 divided by 13.5 یہ مل جائے گا 1.81 اور یہ بھی سنٹی میٹر میں آ جائے گا i hope یہ clear ہے تو اس میں آپ کو آسانسی بات ہے a b c آپ کو given ہے آپ نے delta ڈیلٹا نکالیا capital r circum radius کا فارمولا apply کیا small r small r کا فارمولا apply کیا i hope یہ clear ہے ایک آس سوال اور دیکھ لیتے ہیں اس کے 3 vertices ہیں ٹھیک اور پھر ہم اس کو ہم کیا کریں تھوڑا سا extend کر لیتے ہیں اس triangle کو ہم نے تھوڑا extend کر لیا باہر کی طرف اور اس side کو بھی ہم تھوڑا extend کر لیتے ہیں triangle کی تین side ہیں تینوں side کو بیٹا extend کر لیا گیا extend کیا یہ vertex a ہمارے پاس ہے یہ vertex b ہے یہ vertex c ہے اب ہم کیا کریں گے circle draw کریں گے کہاں draw کریں گے vertex a کے سامنے جو میدان یہاں circle draw کریں vertex b کے سامنے جو میدان یہاں circle draw کریں vertex c کے سامنے جو میدان یہاں circle draw کریں ٹرس کرنا چاہیے اس سائٹ کو ٹرس کرنا چاہیے اس سائٹ کو ٹرس کرنا چاہیے تمام سائٹس کو ٹرس کرنا چاہیے کوشش کرتا ہوں ضروری بہت اچھا سا عزرل آئے میرے پاس شہر جنابی تو اچھا سرکل بن گیا ہے یہ سرکل ہم نے بنا لیا آپ کمپاس سے نہیں بنائیں گے اس سے رفضی بنائیں گے یہ سائٹ کو ٹرس کر رہا ہے اس سائٹ کو ٹرس کر رہا ہے ایک اپوزیٹ ہے اس کے سینٹر کو آئی ون یہ تینوں سائٹس کو ٹچ کر رہا ہے کسی سائٹس سے ملا دیں اس ریڈیس کو آر ون اس سرکل کو کیا کہیں گے ہم ای سرکل کا نام دیں گے پورا نام ہے ای سرکل اپوزٹ ٹو ورٹیکس اے اس کے ریڈیس کو آر ون سے شو کریں گے اس کا فارمولا ہوگا ڈیلٹا پان ایس مائنس اے اے کے سامنے ہیں تو ڈیلٹا پان ایس مائنس اے اب ہم کیا کریں ورٹیکس بی کے سامنے آ جائے ورٹیکس بی کے سامنے سرکل دروہ کریں یہ ہمارے پاس لائن آگئی اب یہ ورٹیکس بی ہے یہ لائن جاری ہے یہ لائن جاری ہے تو سرکل یہاں ٹچ کرنا چاہیے یہاں ٹچ کرنا چاہیے تو ایک سرکل ہم بنا لیتے ہیں یہ سرکل میں نے بنایا وہ اس سائٹ کو ٹچ کر رہا ہے اس سائٹ کو ٹچ کر رہا ہے اس سائٹ کو ٹچ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو سرکل بنایا ہے یہ بی کے اپوزٹ بنایا ہے ہم نے اس کے سینٹر کو آئی ٹو سے شو کریں اور یہ کہلائے گا کیا یہ ای سرکل کہلائے گا ای سرکل اپوزٹ ٹو ورٹیکس بی ہے ورٹیکس بی کے اپوزٹ کلائے گا یہ تین سائٹ کو ٹچ کر رہا ہے کسی سائٹ سے اس کو ملا دیں تو اس کا ریڈیس آر ٹو پڑھا جائے گا آر ٹو کا فارمولا ہوگا ڈیلٹا پان ایس مائنس بی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اے کے سامنے سرکل دعا کر دیا بی کے سامنے سرکل دعا کیا سی کے سامنے بھی ہم سرکل دعا کریں یہ ہمارے پاس ورٹیکس سی ملے گا یہ جو ہے ورٹیکس سی یہ سائٹ کو ٹچ کرے گا اس سائٹ کو ٹچ کرے گا اس سائٹ کو ٹچ کرے گا تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ سرکل دعا کرتے ہیں اور ایک سرکل دعا کریں جو اس سائٹ کو ٹچ کر رہا ہو اس سائٹ کو ٹچ کر رہا ہو اس سائٹ کو ٹچ کر رہا ہو تو یہ چھوٹا سا سرکل بن جائے گا تو یہ سرکل ہم نے دعا کر دیا تو بہت پرفیکٹ نہیں بنا لیکن پھر بھی یہ اس سائٹ کو ٹرچ کر رہا ہے بیٹا اس سائٹ کو ٹرچ کر رہا ہے اس سائٹ کو ٹرچ کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم ای سرکل کا نام دیں گے اس کو نام دیں گے ای سرکل اپوزٹ ٹو ورٹیکسی اپوزٹ ٹو ورٹیکسی اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ آئی تھری ہے اس کو جس سائٹ کو ٹرچ کر رہا ہے یہاں سے جوائن کر دیں یہ آر تھری کہلائے گا اب بچوں اس آر تھری کی ویلو ہمارے پاس ہوگی ڈیلٹا پان ایس مائنس سی تو یہ دیارہ تھری سرکل وان اس نون جو ہے ای سرکل اپوزٹ ٹو ورٹیکس اے ای سرکل اپوزٹ ٹو ورٹیکس بی ای سرکل اپوزٹ ٹو ورٹیکسی اور ان کے فارمولے بتا دیئے ٹھیک ہے ان تمام ریڈیس کو اسکرائب ریڈیس یا ای سرکل کا ناپ دیں گے ایک سوال ہم کرتے ہیں کوشن نمبر ٹو ہے آر ون آر ٹو آر تھری معلوم کرنا ہے اے بی سی آپ کو گیون ہے اے کی ویلو ہے سیمٹی فائی سینٹی میٹر سکسٹی ٹو سینٹی میٹر ففٹی تھری سینٹی میٹر ٹو فائنڈ معلوم کیا کیا کرنے ہیں آر ون معلوم کرنا ہے آر ٹو معلوم کرنا ہے آر تھری معلوم کرنا ہے لیکن ان تمام کے لئے آپ کو معلوم کیا ہونا چاہیے ڈیلٹا ایری آف ٹرائنگل معلوم ہونا چاہیے ایری آف ٹرائنگل کا فارمولا ایک ہی ہے ایس ایس مائنس ایس مائنس بی اور ایس مائنس سی جو ایس آپ کے پاس ہے ای پلس بی پلس سی ڈیوائیڈ بائی ٹو ای کی جگہ سیمٹی فائی بی کی جگہ سکسٹی ٹو سی کی جگہ ففٹی تھری ڈیوائیڈ بائی ٹو کیلکولیٹر سے کام کریں ہم سیونٹی فائیف پلس سکسٹی ٹو پلس ففٹی تھری ڈیوائیڈ بائی ٹو تو بیٹا نائنٹی فائیف نائنٹی فائیف آ گیا اب ہم جب سپٹی چھوٹ کریں گے نائنٹی فائیف نائنٹی فائیف مائنس سیونٹی فائیف اور بیٹا یہ آجے گا نائنٹی فائیف مائنس سکسٹی ٹو نائنٹی فائیف مائنس سفٹی تھری تو ڈیلٹا ہمیں مل جائے گا انڈر اوٹ کے ساتھ ڈیلٹا ہمیں مل جائے گا کیا ملے گا دیکھیں نائنٹی فائیف مائنس سیونٹی فائیف ٹوئنٹی آ گیا نائنٹی فائیف ملٹیپلائیڈ بائی ٹوئنٹی اور نائنٹی فائیف مائنس سکسٹی ٹو یہ مل جائے گا تھرٹی تھری اور یہاں پر پھر آپ نائنٹی فائیف مائنس کا فٹی تھری یہ آجے گا فٹی ٹو اب ان تمام کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے انڈر اوٹ کے ساتھ ان سب کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو چوی آئے گا نائنٹی فائیف ملٹیپلائیڈ بائی ٹوئنٹی ملٹیپلائیڈ بائی ٹھارٹی تھری ٹو سکس ڈبل تھری فور ڈبل زیرو اور پھر ہم اس کا سکوائر اوٹ کر کے انسر لکھ دیں تو 1622.77 سینٹی میٹر اسپائر تمام سائٹ بھی بڑی بڑی ہے تو ایریا بھی اس کا لارجر حاصل ہوا اب ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا کیا معلوم کرنا ہے بس ہم اینڈ کرتے ہیں تو چو معلوم کرنا ہے ہمیں آر ون آر ون کا فارمولا کیا بتایا ڈیلٹا پان ایس مائنس ای آر ون ڈیلٹا کی ویلو اور ایس کی ویلو ہم پریبوس حاصل کر لیتے ہیں 1622.77 ہے نا ڈیوائیڈ بائی ایس ایس کی ویلو 95 مائنس ا ا کی ویلو 75 تو یہ آر ون کی ویلو ہمیں مل جائے گی 1622.77 اپاون 20 تو یہاں آر ون آپ کو مل جائے گا آر ون کتنا حاصل ہوا بھائی آر ون کی ویلو 1622.77 دیوائیڈ بائی 20 یہ رہے گا 81.13 سی ایم آجے گا ٹھیک ہے یہ ہزر بڑے حاصل ہوتے ہیں آر 2 کے لیے ہم لکھیں گے فارمولا پیٹا آر 2 کا فارمولا ڈیلٹا پان ایس مائنس بی آر 2 کے لیے 1622.77 ایس نائنٹی فائیف اور بی جو ہے ہمارے پاس بی کی ویلو ہے بی کی ویلو ہے 62 62 تو آر 2 کی ویلو آپ کو مل جائے گی 95 مائنس 62 یہ 33 1622.77 divided by 32 آر 2 آپ کو مل جائے گا یہ آجے گا آپ کے پاس 1622.77 divided by 33 یہ 49.17 سی ایم ریڈیس ہمیں سینٹی میٹر میں ہوگا اب بیٹا الاس میں ہم لکھیں گے آر 3 آر 3 کا فارمولا کیا ہے آر 3 برابر ہے ڈیلٹا پان ایس مائنس سی آئی ہو بھی کر لیں گے آپ تو آج ہم نے آپ کو تمام قسم کے ریڈیس سمجھا دیئے ان کے کوشنز کرا دیئے اگلی کلاس میں اور اس کے سوالات ہم کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ رہے ہوں گے ریوائز ہو رہے ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میکسیمم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچے اپنا خیال رکھیں تینکیو